پاکستان کا چاند پر بھیجا جانے والا سیٹلائٹ چاندیاں ٹائنا کے چاند مشن کے ساتھ لانچ کر دیا گیا پاکستان آخر مون پر جا کے کرے گا کیا دیش کی حالت ایسی ہے کہ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں جو پانچ چھ سو بندے دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی جیدہ تر لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتی آپ آئے ہیں اے آئی کی ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں آٹے کا تھوڑا ملتا نہیں ہے غریب آدمی کا گھر چلتا نہیں ہے یہ پھر اربو روپیہ لے گے یہ چاند پر جائیں گے کوئی نہیں جانا انہوں نے چاند پر یہ بتائیں اب ہمارا سیٹلائٹ چلائے گیا اب ہم اید کا چاند سانی سے دیکھ سکیں گے دوستو بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی لگ رہی ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ چاند پر جا رہا ہے پڑوسی ملکی میں اب بات کروں گی کیونکہ جب بھی پاکستان ترقی کرتا ہے تو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ تل ملا اٹھتا ہے ان کو دوسرا تیسرا کلمہ نہیں آتا ان کو چاند پر جانے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کو شاید یہ سمجھ لگی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کوئی مشن بیج رہا ہے اس کے اوپر یہ ویسا مشن نہیں ہے جیسے انڈیا نے بیجا ہندوستان سے بچے باقی کسی پر بھی گرے پھر میں تو کہتا ہوں لاہور سے ہی آگے نہیں جائے گا یہ لاہوریوں کے اوپر ہی گر جائے گا پاکستان کے پاس نہ تو اتنے پیسے ہیں نہ اتنی پلٹیکل ویل ہے نہ ہی ہم ایسی سوچ رکھتے ہیں نہ ہی ہم ایسی چیزیں پسند ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو تو اور چیزیں پسند ہیں پاکستان نے بولا بھارت کے چندیان تھیری کی ٹکر میں ہم اپنا چندیان بھیجے گے اور وہیں ان کے لوگوں نے ان کی دھجیے اڑا دی جہاں بھارت نے اپنا چندیان تھیری سفلتہ پورو بھر پورا کیا اور چوتھا دیز بنا جو چاند پہ سفلتہ پورو بھر لینڈنگ کریے پوری دنیا نے تاریخ کریے بھارت کی اور پہلا دیز بنا ہے بھارت جو ساؤھ پول کی طرف اترہا ہے یہ کارنامہ سیف بھارت نے کر رہا ہے نہ امریکہ کر سکا نہ چین نہ روس سیف بھارت ہی اترہا ہے ساؤھ پول کی طرف جہاں دنیا بھر کے سینٹیزوں نے بھارت کی ایسیو کی تاریخ کریے اور بدایے بھی دیتیوں نے نہ سا بھی حرانہ کی ایسیو کی ٹیٹی تیری سے ہی نام لکھا ہوا ہے پھر بھی اپنا نام دے رہے ہیں پاکستان والے دھجی اور آج یہ پاکستان کی میڈیا نے پاکستان کی لوگوں نے کہ کھانے کو روٹی نہیں اور بات کر رہے ہیں بڑی بڑی وہاں کے لوگ بول لے کہ ہمیں آٹا نہیں مللا بجلی نہیں ملوی اور یہ چاند پہ جانے کی بات کر رہے ہیں چائنے کی حاج سے کچھ کری نہیں پاتے یہ ہمیں ساتھ چائنک بھئی ڈیپینڈ دیتے ہیں اور بات کر رہے ہیں بھارت سے ٹکل لینے کی یوٹیوب کے اپیشل چندریان کے چینل پہ اتنے ویوز آ گئی تھے اتنی ٹرافک آ گئی تھی کہ ناسا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا اس دن اور اس دن خود ناسا نہ بھی کہا تھا کہ آج پہلی دپا جو ہے ہمارا ریکارڈ ٹوٹا ہے چندریان تری کی ٹیم اور ہندوستان کے نارمل یوٹیوب چینل پہ بھی دوستو کڑوڑوں کے ویوز آ رہے تھے یہ جو میرے سائیڈ میں آپ پک دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کنڈم گوبارہ ابھی لانچ ہونے والا ہے تو میں سمجھا یار کتنے کروڑوں پاکستانی دیکھ رہے ہوں گے میں نے بھی جا رہے ہیں ان کے جو ہے جو ٹاپ نیوز چینل ہے انہیں کھول کے دیکھا تو بھائی کسی میں چیسو بندے دیکھ رہے ہیں کسی میں تیرہ سو بندے دیکھ رہے ہیں اندر جا کے کمنٹیں پر رہا ہوں تو گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی بھوتنی والوں ہمیں کھانا دو روٹی دو ہمیں مون پہ جانے کا کیا فائدہ اور یہ جو میرے سائیڈ میں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹی دی گئی تھی مٹھا کھلانے کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ راکٹ بیج رہا ہے مون پہ تو مٹھائی یا حلوہ یا کیر جو بھی بولتے ہیں وہ کھلا یہ ان کی حالتیں تھے کہ یہ قوم یہ مون پہ جا رہے ہیں یہ لوگ مون پہ جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اندر کی بات بتاؤ نا سیکریٹ جو ہے نیو ساپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ یہ اے آئی کریٹ ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں اے آئی سے کہ بھائی کوئی راکٹ ووکٹ نہیں ہے پاکستان میں یہ سب جھوٹا بتا رہے ہیں یہ کل کو جا کے نہ کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے کہیں پہ کوئی اے آئی سے ویڈیو بنا کے یا پہاڑی کی ریکارڈنگ رات میں کر کے کہ بھائی دیکھو یار پاکستان کے کبار کا ڈبا مون پہ پہنچ گیا لیکن مستہ یہ ہے کہ یہ جو راکٹ ہے یہ تو مشن ہے یہ تو چائنہ کا ہے پاکستان نے کہا کہ یہ عام کی پیٹی جتنا ایک سامان ہے باکس یہ بھی لے جاؤ آپ مون پہ اتنے بڑے بڑے فلیگ لگا دیئے اتنا تو میں نے چائنہ کی نیوز میں نہیں دیکھا جتنا پاکستان بڑا چھڑا کے بھول رہا ہے کہ بھائی لاہو اکبر پہلا مشن مون کا پاکستان سکسیسپل ہو گیا اب ابھی تک لونچ نہیں کیا کہا سیس بھائی تو کہتا ہوں لاہور پہ ہی گر جائے گا یہ بیسیکلی چائنہ نے کیا کیا کہ چائنہ نے کچھ ایسے ممالک جو ہیں جو کہ حصہ ہیں ایک ایشیا پیس ایک سپیس کو آپریشن آرگنیزیشن کے ان کو آفر کی کہ اگر وہ اپنا ریسرچ پوپس کے لیے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ جو آئی کیوب کیو سیٹلائٹ جو ہے یہ پاکستان کے انسٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی نے چائنہ کی شنگائی انیورسٹی کے تعاون سے یہ بنائی ہے اور سپارکو ایک پاکستان کا ادارہ ان کے ساتھ مل کے بنائی ہے اور اب ہوگا کیا کہ یہ فرانس اور یورپین سپیس ایجنسی اور پاکستان ان تینوں کے جو پیلوڈز ہیں وہ لے کے جائے گی سو یہ یہ تھوڑی سی یہ چیز ہے سو جس میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ سمجھ لگی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کوئی مشن بیج رہا ہے اس کے اوپر یہ ویسا مشن نہیں ہے جیسے انڈیا نے بیجا تھا انڈیا نے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک پراپر جو انڈین سپیس ائرکرافٹ جو تھی چندریان 3 جو کہ اس وقت چاند کے جو سولر جو صدرن ہمی سویدہ یہ صدرن سائیڈ ہے وہاں پہ جا کے اس نے ساؤتھ پول جسے بولتے ہیں لینڈ کی تھی تو انہوں نے کہا تھا جی انڈیا is on the moon سو یہ ایک پیورلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ چاند پہ جائے گا اور وہاں سے سیمپل اکٹھا کرے گا اس کی زمین کے حساب سے اس کی ارث دیکھیں گے ریسرچ کریں گے اور یہ لائف کاسٹ بھی ہوگا اب چائنہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنہ نے بہت سارے ممالک کو آفر کیا ٹھیک ہے جی اور لیکن پاکستان کا جو پاکستان کے اس پروجیکٹ کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اب یہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ ایک بڑی پیشکش تھی ایک بڑی لکریٹو آفر تھی پاکستان کے لیے کیونکہ چاند پہ جانا is a very costly کام ہے یہ حتیٰ کہ صرف چاند پہ جانا نہیں ہے کہ اگر آپ نے زمین جو ہے جو ارتھ ہے اس کے اوربٹ میں بھی جانا ہو کچھ سیارہ بیجنا ہو تو اس کے لیے کافی پیسہ چاہیے اور پاکستان کے پاس نہ تو اتنے پیسے ہیں نہ اتنی political will ہے نہ ہی ہمیں ایسی سوچ رکھتے ہیں اور نہ ہی ہمیں ایسی چیزیں پسند ہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو تو اور چیزیں پسند ہیں یہ جو گبارہ ہے لاہوریوں بچ کے رہنا یہ تو چائنا مال ہے میرے کو اللہ معاف کرے بس افغانستان ہندوستان سے بچے باقی کسی میں بھی گرے پھر میں تو کہتا ہوں لاہور سے آگے نہیں جائے گا یہ لاہوریوں کے اوپر ہی گر جائے گا اور لاہوریوں بھنکروں میں گز جاؤ چیمپین ٹروپی دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا یہ پس ہوا راکٹ سر پہ گر گیا نا یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان آخر مون پہ جا کے کرے گا کیا دیش کی حالت ایسی ہے کہ جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں جو پانچ چھ سو بندے دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی جیدہ تر لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ ہوتیہ پہ ہے اے آئی کی ویڈیو کریٹ کر رہے ہیں پاگل بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں لوگوں کو ایسی ہوتیہ بنا رہے ہیں لیکن چائنہ اپنا کام جرور کر رہے ہیں چائنہ نے ان کا جو ہے وہ بیزی کر دیا ان کو یہاں پہ کہ آج آو یار ہمارا راکٹ جا رہا ہے تو آپ کا بھی ایک چھوٹا سا ایمیزون کا پیکٹ ہم اس پہ رکھے آپ فلیک بڑا لگا دو تو ہم آپ کو مون پہ لے کے جائیں گے اور نیچے چائنہ جو ہے سوکا سوکا گسا رہے ہیں ان کو یہ سب اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو مون پہ لے کے جائیں گے پہلے تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ مون پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اور یہ تو جھوٹ دنیا کو بتا بھی نہیں سکتا چندریان تری پہلے سے موجود ہے اور چندریان تری ان سے پہلے بتائے گا کہ یہ جو پٹا گبارہ ہے یہ اوپر پہنچا بھی یا نہیں پہنچا یہ جھوٹ بھی نہیں بتا سکتے اور رہی بات ان کی میڈیا پہ اتنا بڑا چڑھا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنے تبنیل لگا کے اور اسے بڑے بڑے جو ہے راکٹ دکھا کے اصل میں مشن چائنہ کا ہے چائنہ کی میڈیا پہ سیرچ کیا تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کی میڈیا کو سیرچ کر رہے ہیں تو اسے لگ رہے ہیں پاکستان اڑھ کے مون پہ جا رہا ہے یہ بھیکاری ہو تم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ کیر کھانے کے لیے تالی پہ لپٹ پڑ رہے ہو کوئی تالی میں گر رہا ہے کس کا سر ٹوٹ رہا ہے کوئی ہاتھ سے کہا رہا ہے دو چمچ کیر کھانے کے لیے تم لوگ مرے پڑے اس حالوں تم لوگ جاؤ گے مون پہ